نمسکار مطرو میں ننے رام اور ہمارے چینل پال کوچنگ سینٹر میں آپ کا سواگت ہے تو ہم آپ کو آج پڑھیں گے کلاس ٹیندھ کا مہت اس میں انسی آر ٹی مہت کا سولیوشن ہے ایک سرسائز ایک پوئنٹ ایک سے اس میں ہم نے آج پہلا کوششن لیا اور پہلے کوششن میں یہ ہمارے تین کوششن دیا ہے انہوں کو تینوں کو حل کرنا ہے تو دیکھیں پہلا کوششن کیا ہے کہ نم نے لکھے سنکھیاؤں کا HCF گیاد کرنے کے لیے یوکلیڈ بیواجن الگوریتم کا پریوں کیجئے تو پہلے سمجھ لیجئے کہ یوکلیڈ بیواجن الگوریتم کیا ہوتا ہے دیکھیں یوکلیڈ بیواجن الگوریتم یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے کلاس ایارتھ میں اور سیونتھ میں بھاگ ویدی سے اور گڑنکھنڈ ویدی سے ماسہ سیکھا تھا تو اس میں بھاگ ویدی سے ماسہ یہ تھا کہ 135 مطلب چھوٹی سنکھیا سے ہم بڑی سنکھیا کو بھاگ دیتے تھے 135 سے بھاگ دینا ہے 1225 کے لیے جب ہم 135 سے 225 کو بھاگ دیں گے تو ہمارا 135 اکم 135 اور اس کے بعد میں 135 دونی اگر ہم لگائیں گے تو ہمارا ہو جائے گا 270 جو کی زیادہ ہو جائے گا تو 135 اکم 135 ایک بار جائے گا پھر اسے ہم گھٹ آتے ہیں جیرو یہ ہمارا ادھر ادھر سے ایک لے لیے تو یہ بارہ ہو جائے گا بارے میں اس تین جائے گا نو بچے گا یہ بچتا ہے سیس فل تو دیکھئے اسے انہوں نے کیا کر آیا الگوریتم میں اسے بی مانا ہے اور اسے اے مانا ہے اور یہ کوسنٹ ہوتا ہے بھاگ فل ہوتا ہے یہ کیوں اور یہ ہوتا ہے آر کا مانا ہے یہ آر ہوتا ہے آر کا مطلب ہوتا ہے ریمائنڈر سیس فل تو اس میں بھاگ بھی دیئے ہم کرتے تھے سیس فل کے لیے ہم ادھر دوبارہ سے بھاگ کر دیتے تھے نبی سے بھاگ کرتے تھے اس والے مان کو جس سے ہم پہلے بھاگ کر چکے ہیں تو 135 لکھ کے نبی سے بھاگ کر دیں گے تو نبی سے ہمارا ایک بار جائے گا نبی ایک ہم نبی اور ہم اسے گھٹا دیں گے پانچ میں سے جیرو جائے گا پانچ بچے گا تیرہ میں سے نو جائے گا تو چار بچے گا اب وہی پرکرم ہم پھر کریں گے کہ اسے پھر بھاگ کا سائن لگایا اور اب یہ والا نبی لکھ دیا یہاں پہ اور نبی کو بھاگ کر دیں گے 45 دونی نبی جب ہمارا سیس پھل کچھ بھی نہیں بچتا ہے تو جو لاشٹ میں جس سے ہم بھاگ کرتے ہیں یہ یہ آیا 45 45 45 آیا یہ ہی ہمارا HCF ہوتا ہے یہ تو ہو گیا ہمارا بھاگ بیدھی میں اب الگوریتم بیدھی کیا ہے الگوریتم بیدھی یہی ہے تھوڑا بہت چینج کر دیا ہے چینج بھی کیا کیا ہے اسے کچھ نہیں ہے کہ اس میں الگوریتم بیدھی میں سب سے چھوٹے مان کو B سے لکھتے ہیں اور سب سے بڑے مان کو A سے لکھتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا مان 225 ہے اس میں ہم بڑے مان کو A سے پردرشت کرتے ہیں 225 اور جو چھوٹا مان ہوتا ہے اسے B سے لکھتے ہیں چھوٹا مان ہے 135 35 اب الگوریتھم بیدھی کا جو فارمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے a is equal to b q plus r یہ فارمولا ہوتا ہے پھر اب ہمیں ان سنکھیاں کو فارمولا کے انسار اس میں رکھنا ہے دیکھئے a کا مان لکھئے پہلے 225 برابر پھر b کا مان لکھنا ہے b کا مان ہے گا 135 اب یہ b اور q دونوں گڑا میں ہیں اب ہمیں نکالنا ہے q کا مان تو دیکھئے یہاں پہ میں نے بتایا تھا جو بار جاتی ہیں ارثارت جو بھی بھاگفل آتا ہے وہ ہمارا q کا مان ہوتا ہے اگر ہم نے 135 سے 225 کو بھاگ دیا ہے تو q کا مان بنایا ہے تو دیکھئے 135 سے 225 میں ہم بھاگ کریں گے تو ہمارا کوسنٹ جو آئے گا q q کا مان آئے گا ایک اور پلس r کا مطلب ہوتا ہے reminder reminder کا مطلب ہوتا ہے safeful تو یہاں پہ جب ہم نے 135 سے 225 کو بھاگ کیا تو ہمارا safeful یہاں پہ جو آیا وہ 90 آیا اب یہی 90 ہم کو r کی جگہ پہ لکھ دینا ہے یہاں پہ دیکھئے next step میں کیا کرتے ہیں اب جو ہمارا b کا مان تھا بھی b کا مان یہاں بھی دیکھئے یہ جو b کا مان تھا یہ ادھر جا کے جب ہم دوسرا کے ہم نے بھاگ کیا ہے تو a کا استھان لے لیتا ہے اور جو r تھا وہ b کا مان استھان لے لیتا ہے تو وہی ہمیں یہاں پہ کرنا ہے دیکھئے جو b نے ہمارا a کا استھان لیا تھا تو اسے a کی جگہ لکھ دو گے اور لگاؤ گے برابر کا سائن پھر r جو تھا r کو b کا استھان دینا ہے 90 پھر ہمیں q کا مان گیاد کرنا ہے یہاں سے q کا مان کیا ہے جب 90 سے ہم 135 کو بھاگ کریں گے تو جو بار جائے گا وہی q کا مان ہوتا ہے 90 سے 135 کو بھاگ کرنے سے ایک بار جاتا ہے کیونکہ 90 دونی 180 ہوتے ہیں جو زیادہ ہو جائیں گے لیکن 90 ایک ہم 90 کرنے کے بعد میں ہمارا یہاں پہ 45 سیس پھل بچ جاتا ہے یہ r کا مان ہو گیا 135 میں سے جب ہم 90 کو بھٹائیں گے تو 45 بچے گا جو سیس پھل ہوگا سیس پھل کے لیے r سے لکھتے ہیں تو ہم نے وہ لکھ دیا اب next میں کیا ہوتا ہے جیسا ہم نے پہلے بتایا تھا کہ جو b کا مان ہوتا ہے وہ a کا استھان لے لیتا ہے اور جو r کا مان ہوتا ہے وہ b کا استھان لے لیتا ہے پھر ہمیں کوسنٹ نکالنا ہوتا ہے q کا مان نکالنا ہوتا ہے 45 سے 90 کو بھاگ کریں گے تو دو بار جائے گا کیونکہ 45 دونی 90 ہوتی ہیں تو دو بار گئے q کا مان دو ہو گیا اب پلس جب 90 پورا کٹ جائے گا تو remainder بچے گا ہمارا سیس sorry remainder ہمارا بچے گا یہاں 0 جب remainder 0 بچتا ہے ہمارا جب r کا مان 0 ہو جاتا ہے تو جو b کا مان ہوتا ہے جب r کا مان 0 ہوگا تب b کا مان hcf ہوگا تو دیکھئے اپنے آپ ہی بتائیے اب hcf کیا ہوگا hcf اس میں hcf ہمارا جو ہے b کا مان ہوگا یہاں پہ b last والے میں کیا آیا ہے یہ آیا ہے 45 جہاں پہ remainder ہمارا جیرو ہو جائے وہیں پہ دیکھئے b کا مان کتنا ہے تو یہ 45 ہے فورمولا کے انصار دیکھئے یہ a ہے تو یہ 90 والا a کا مان ہو جائے گا اب یہ b ہے تو اس میں 45 b کا مان ہوگا q کا مان دو ہے پلس r کا مان 0 ہے تو hcf ہمارا جو ہوگا وہ 45 ہوگا اور یہ اس کا انصر ہوگا دوسرا question اس میں دیا ہمارا یہ second 196 اور 38 220 یہ question دیا ہے اسے جب ہم solve کریں گے تو ابھی میں نے پچھلی question میں بتایا تھا کہ جو a a ہوتا ہے بڑی سمکھیا کو ہم a مان لیتے ہیں پہلے تو اس کا فورمولا لکھ دیتے ہیں ہم پھر سے b q plus r تو اس میں جو a کی value ہوگی وہ سب سے بڑی سمکھیا ہوتی ہے یہ 38 220 پھر لکھتے ہیں b کی value b کا مان جو ہوتا ہے وہ سب سے چھوٹا والا ہوتا ہے چھوٹے بڑے اس میں دو ہی مان ہوتے ہیں 196 ہو جائے گا پھر اب ہم اسے فورمولا کے انسار yuclide algorithm میں کرتے ہیں solve تو دیکھئے اس میں سوطر کے انسار لے گے دیتے ہیں تو a کی value ہوگی ہماری 48 220 is equal to b b ہمارا آئے گا 196 196 अब q کی value q کی value کیا ہے مطر یہ 196 196 سے اگر ہم اس میں a میں بھاگ دے دیں 196 سے 38 220 میں بھاگ دے دیں تو ہمارا q کا مان آ جائے گا تو دیکھئے 196 سے 38 220 میں بھاگ دینے پر 195 آتا ہے 195 q کا مانی یہ باہر آتے ہیں باہر بولے تو بھاگ فل یہ بھاگ فل آتا ہے ہمارا پلس اس میں سیس فل ہمارا اسی سے reminder جو ہے وہ zero آ جاتا r کا مان zero تو ابھی میں نے بتایا تھا کہ جب r برابر zero ہو جائے ہمارا جب r برابر zero تب b کی value جو ہوتی وہ hcf ہوتی ہے ہماری hcf اب hcf ہمیں کچھ سرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں hcf برابر جو ہمارا b کا مان تھا وہی دیکھئے یہاں پہ دیکھنا ہے جہاں ہم نے solve کر آئے تو یہ ہمارا b کا مان 196 یہ ہمارا hcf تو مطرو پہلے question کا تیسرا question solve کرتی ہیں تیسرا question یہ 867 اور 255 یہ ہم نے نوڈ کر لیا ہے 867 اور 255 تو دیکھئے اس میں ابھی ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ جو بڑی سنخی ہوتی ہے اس اسے a کا نام دیتی ہے a برابر ہو جائے گا 867 اور جو چھوٹی سنخی ہوتی ہے اسے b کا نام دیتی ہیں 255 یہ ہمارا a اور b کا مان ہو گیا اب euclid بیواجن algorithm کا formula ہے a is equal to v q plus r یہ ہوتا ہے تو اب ہم اس کے مان 867 دیکھئے a کا مان رکھ دیئے یہاں پھر برابر کا sign لگاتے ہیں پھر b کا مان لکھنا ہے b کا مان ہے 255 255 جب ہم b کا مان یہاں لکھتے ہیں تو اب ہمیں گڑھا کا sign لگا کے کیونکہ b اور q جو ہے وہ ایک دوسرے کے گڑھا میں ہے تو ہمیں q کے مان کی آوشت پڑھتی ہے دیکھیں q کا مان اگر 255 سے 867 میں بھاگ دیں گے تو 255 سے 867 میں بھاگ دینے پر ہمارے 3 بار جاتے ہیں تو مطر 3 بار جائیں جب 255 سے 665 ہوتے ہیں اگر ہم 765 کو 867 میں سے گھٹائیں گے تو ہمارا سیس پھل بچے گا 102 تو یہ r کا مان ہو گیا دیکھئے r کا مان ہے q کا مان ہے b کا ہو گیا اور a کا ہو گیا ہم نے آپ کو پچھلے question میں بتایا تھا کہ یہ جو b کا مان ہوتا ہے وہ اگلے step میں a کی اسطان پر آ جاتا ہے 255 یہاں پر آ جائے گا اور یہ بھی بتایا تھا کہ r کا مان جو ہوتا ہے b کا مان لے لیتا b کی جگہ لے لیتا 102 ہو جائے گا مترو ہمیں گڑا کا سین لگا کہ q کے مان کی عوض سکتہ ہوتی ہے تو جب ہم q کا مان لگائیں گے تو 102 سے ہم اس میں بھاگ کریں گے 255 میں تو 102 دونی ہوتے ہیں 204 مطلب دو بار جا پھر اب ہمیں ریمائنڈر کی آوش سکتہ پڑھتی ہے یہاں پہ r کیا بچے گا دیکھیں 202 کو اگر ہم 205 میں سے گھٹ آتے ہیں sorry 204 کو 204 کو ہم 255 میں سے گھٹ آتے ہیں تو ہمارا جس سیس پل بچے گا وہ بچے 51 50 اگلے سٹیپ پہ چلتے ہم اگلے سٹیپ میں کیا ہے یہ b کا مان ہو گیا یہ r کا مان ہے b کا مان کیا ہے a کے اسطان پر آتا 102 برابر r کا مان جو ہوتا ہے b کی جگہ لے لیتا ہے کیوں کا مان ہمیں b سے a میں بھاگ کرنے پر 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 ہوتا ہے 51 سے 102 میں بھاگ کریں گے تو دو بار جائے گا 51 دونی ہوتے ہیں 102 تو plus کا sign لگا کے 51 دونی 102 102 102 102 برابر ہو گیا اگر 102 میں 102 کو گھٹائیں گے تو ہمارے پاس reminder جو بچے گا 6 فل بچے r کمان 0 بچے گا جب r کمان 0 ہو گیا تو ہم نے بتایا تھا آپ کو r جب 0 ہوتا ہے جب r 0 ہو جائے تب b جو ہوتا ہے وہ hcf کے برابر ہو جاتا ہے b hcf کے برابر ہو جائے گا تو ہمارا اس میں hcf جو ہوگا دے گی جہاں r کمان 0 آیا اس ہی میں دیکھنا بی کمان کتنا ہے b کمان 51 ہے تو 51 اس میں ہمارا آنسر ہوگا hcf کمان 51 ہوگا تو ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنواد مطروں اور اس ویڈیو کو اپنے مطروں میں شیئر کیجئے تاکہ انہیں بھی تھوڑا سا سہارا مل سکے اور اچھے سے حل کر سکیں موسیقی موسیقی